فرنڈز اپنے ایک ویور نے پوچھا کیا جم جانے سے ورک آؤٹ کرنے سے سیکسول ہیلتھ خراب ہونے لگتی ہے فرنڈز سوال سننے میں تھوڑا اٹھ پٹا ہے لیکن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ تو اگر آپ جم جاتے ہیں اور اپنی سیکسول فٹنس کو لے کر آپ کے مند میں سوال چل رہی ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایویون میں ڈاکٹر فارق عبداللہ آپ سبھی کہا آپ کے اپنی چینل پر سوا گئے تھے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنڈز جم جانے سے یا ورک آؤٹ کرنے سے آپ کی سیکسول ہیلتھ خراب نہیں ہوتی بلکہ آپ کی سیکسول فٹنس اور اچھی ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے جو جم نہیں جاتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ ہے جو ورک آؤٹ کرتا ہے جم جاتا ہے تو جو جم جاتا ہے ورک آؤٹ کرتا ہے اس کی سیکسول فٹنس یعنی اس کی سیکسول ہیلتھ بہت ہی اچھی ہوگی کمپیریزن میں اس بندے کی جو جم نہیں جاتا جو ورک آؤٹ نہیں کرتا لیکن فرنڈز اگر جم کے دوران باڈی بلیڈنگ کے لیے آپ نے اسٹرائیڈز یا اینابولکس کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ کی سیکسول لائف پہ اس کا برا اثر پڑے گا جیسے ہی آپ کو اسٹرائیڈ اپنے باڈی کے اندر ڈالتے ہیں تو جو ایک نیچرل پروسس ہے ٹیسٹسٹرون پروڈکشن کا وہ بند ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹسٹرون ہارمون ہی میل ہارمون ہے اور اسی میل ہارمون کے پروڈکشن کی بند ہو جانے کی وجہ سے آپ کی سیکسول ہیلتھ ڈیمیج ہونے لگتی ہے اسی لیے جو پروفیشنل باڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کی سائیکل کے دوران پرپ کے دوران سیکسول لائف ڈیمیج ہو جاتی ہے سیکسول لائف خراب ہو جاتی ہے لیکن آگے چل کے جیسے ہی وہ کسی کرتے ہیں تو ان کی یہ ساری سمسیاں ختم ہو جاتی ہے تو فرنس اگر آپ جن جاتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا باڈی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو بنداز ہو کے اپنے ورک آؤٹ کو کیجئے سنہرے اکشروں میں کہیں لکھ لیجئے اس بات کو کہ جن جانے سے ورک آؤٹ کرنے سے آپ کی سیکسول لائف خراب نہیں ہوتی بلکہ آپ کی سیکسول فٹنس اور بھی اچھی ہو جاتی ہے اس امید کے ساتھ آپ سب ویدہ لیتا ہوں کہ میری بات ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کلائج سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فادمند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہٹ